اسلام علیکم ناظرین ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی حضرت میں حاضر ہیں ناظرین آپ کو بتائیں گے جو ملٹری کوٹس میں سیویلینز کا ٹرائل ہے اس کے اگینسٹ متعدد درخواستیں سپریم کوٹ میں زیر سماعت ہیں آپ کو جیسا کہ معلوم ہے اور پیر کے روز اب دوبارہ چیف جسیدی سربراہی میں سات رکنی لاجر بینچ سماعت کرنے جا رہا ہے اور پیر کا دن اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ عید کی چھٹیاں آنے والی ہیں اور عدالت کی خواہش ہے کہ منگل کے روز تک اس مقدمے کو کنکلوٹ کر لیا جائے ایک نیا ٹرن لیا ہے اس مقدمے نے اب سپریم کوٹ میں دو مزید درخواستیں اسی نویت کی دائر ہوئیں جن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملٹری کوٹس میں جو سیویلینز کا ٹرائل ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے اور یہ جو دو درخواستیں ہیں ایک شہری ہیں زمان وردگ جو کہ وکیل بھی ہیں اور ان پرسن یہ اپنے آرگیمنٹس دیں گے اس کے علاوہ ایک جنید رزاق نامی شہری ہیں انہوں نے سپریم کوٹ میں درخواست دائر کی تھی تاہم اب عدالت نے ان دونوں درخواستوں کو سمات کے لیے مقرر کر دیا ہے اور جو پہلے سے درد یا دائر درخواستیں ہیں سپریم کوٹ کے اندر ان کے ساتھ ہی ان کو کلپ کر دیا اور عدالت نے کہا ہے کہ اب ان دو درخواستوں کو بھی اس کے ساتھ سنا جائے گا جو پہلے کیس چل رہا ہے اور انٹرسٹنگلی جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں جو اتزاز احسن صاحب کے بھی پیٹیشن کے اندر وکیل ہیں لطیف خوصر صاحب کے کو کونسل ہیں ایک اس جو جنید رزاق صاحب کی پیٹیشن ہے اس پہ بھی وکیل سلمان اکرم راجہ ہیں اور اب پیر کے روز دلائل بھی سلمان اکرم راجہ نہیں اپنے شروع کرنے ہیں اور اب دلچسپ بات یہ ہوگی کہ وہ جو جنید رزاق صاحب کی پیٹیشن ہے اس کو وہ آرگیو کریں گے اس میں انہوں نے بڑے اہم اہم جو آپ کہہ سکتے ہیں گراؤنڈز ہیں وہ لیے ہیں اور نظر یہ آ رہا ہے کہ واقعیدہ طور پر اب اس کیس میں ایک نیا ٹرن آنے جا رہا ہے آج بیلسٹر اتزاز احسن صاحب نے بھی ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے وہ کہ ان کے وکیل کے جو آرگیومنٹ سے وہ مکمل ہو چکے ہیں مگر بیلسٹر اتزاز احسن صاحب نے اب ایک چال اس طرح چلی کہ ان کو معلوم ہے عدالت کے پاس وقت کم ہے اور ظاہری بات ہے جب ایک وکیل اپنے دلائل مکمل کر چکتا ہے اور اس کے بعد عدالت جب ہیرنگ کو کنکلوڈ کرتی ہے آخر میں مختلف جو وقلا ہوتے ہیں اگر وہ چاہیں تو اپنی تحریری معروضات عدالت میں جمع کروا سکتے ہیں بیلسٹر اتزاز احسن صاحب نے ہیرنگ کنکلوڈ ہونے سے قبل ہی ایک متفرق درخواست سپریم کورٹ میں جمع کی ہے ایک سی ای ایم ای سیول میسیلینیس اپیل جس کو کہتے ہیں اس اپیل کے اندر یا اس درخواست کے اندر انہوں نے کچھ اضافی دستاویزات آہ لگائے ہیں اور عدالت کے روبرو پیش کی ہیں اور کچھ آہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ گراؤنڈ جو پہلے وہ نہیں لے سکے مین پیٹیشن کے اندر وہ انہوں نے لیے ہیں اور کچھ نئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ قانونی حوالہ جات دی ہیں بین الاقوامی آہ عدالتوں کے بھی انہوں نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے بھی حوالہ جات دیئے ہیں اور کیسے مختلف ممالک میں جو ملٹری کورٹس ہیں وہ اسٹیبلش کی جاتی ہیں یہاں پر جو انہوں نے پروسیس آف ٹرائل ہے ملٹری کورٹس کا اس کے حوالے سے عدالت کو بتایا ہے اور اس کے مختلف جو آرٹیکلز ہیں آہ اس پر روشنی ڈالی ہے آہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے یہ جو تمام تر دستاویزات جمع کرائے ہیں یہ اسی وجہ سے کرائے ہیں تاکہ مقدمے کو جل نمٹایا جائے اور عید سے قبل ہی ان کی خواہش ہے کہ عدالت اس کی اوپر اپنا فیصلہ سنا دے انہوں نے عدالت سے یہ استدا کی ہے کہ ان تمام تر دستاویزات کو ریکارڈ کا حصہ بھی بنایا جائے ایک اہم جو اس کے اندر انہوں نے ڈاکومنٹس دیئے ہیں وہ بیسیکلی آہ اسٹیبلشمنٹ آف ملٹری کورٹس اینڈ ایس ایفیکٹ آن ٹریک آٹومی آف پار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر فوجی عدالتوں کا قیام ہے اس کا جو مختلف جو اختیارات کی تقسیم کا جو اصول ہے پاکستان کے اندر جو ٹریک آٹومی آف پار ہے مقننہ ہے انتظامیہ ہے عدلیہ ہے ان سب کے اپنے اپنے اختیارات ہیں وہ متاثر کس طرح ہوتی ہے اس کی اوپر انہوں نے روشنی ڈالی ہے اس کے کچھ آرٹیکلز انہوں نے سامنے رکھے ہیں اور ایک آہ بریفنگ پیپر بھی اس میں انہوں نے لگایا ہے جس میں ملٹری انڈ جسٹس ان پاکستان جو فوج کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناانصافیاں ہیں پاکستان کے اندر اس کی اوپر بھی انہوں نے آہ روشنی ڈالی ہے اور پھر ایک انہوں نے آہ اتزاز احسن صاحب نے جو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیٹی ہے اس کا ایک ریویو بھی عدالت کے سامنے رکھا ہے اپریل دوہزار سترہ کا جس میں آہ جو اقوام متحدہ ہے اس نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے پاکستان کے اندر جو ملٹری کورٹس ہیں ان کی توسیع کے اوپر اور اس کے بعد جو ملٹری کورٹس میں سیویلینز کے آہ مقدمات چل رہے ہیں اس کی اوپر دوہزار سترہ میں جو اقوام متحدہ کی کمیٹی تھی آہ ہیومن رائٹس کی اس نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جو سیویلینز کے مقدمات ہیں ٹیلریزم سے متعلقہ آہ دہشتگردی سے متعلقہ جو ای ٹی اے عدالتوں سے متعلقہ مقدمات ہیں ان کو واپس ای ٹی اے میں منتقل کیا جائے نہ کہ ملٹری کورٹس میں ان کا ٹرائل ہو اور انہوں نے اس دوہزار سترہ کے اندر اقوام متحدہ نے آہ پاکستان سے یہ کہا تھا کہ ان تمام مقدمات کو ختم کیا جائے ملٹری کورٹس کے اندر اور واپس ان کو جو کرمنل کورٹس ہیں یا ای ٹی اے کی کورٹس ہیں انٹی ٹیلریزم آہ کی جو کورٹس ہیں ان کو ٹرانسفر کیا جائے تو اس زمن میں اگر دیکھیں تو یہ بڑی آہ ڈیولپمنٹ ہے اور آہ بیسٹر اتزاز احسن صاحب کچھ ایسی چیزیں آپ لے کر آئے ہیں اس میں آویسٹی کچھ چیزیں ابھی ہماری نظر کے سامنے نہیں آئیں مگر جو انہوں نے ہیڈنگز دی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس سے نظر یہی آ رہا ہے کہ چیف جسٹر پاکستان کو آہ انہوں نے شاید ان کو جو دو روز سمات ہوئی ہے اس مقدمے کی اس میں ظاہری بات ہے جب وکیل وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور ججز کے جو سوالات ہوتے ہیں جو کوریز ہوتی ہیں ان سے نئے آئیڈیاز آتے ہیں اور وہ شاید وہ بھاپ گئے کہ سننا گیا چاہتی ہے عدالت تو شاید انہوں نے عدالت کو اب وہی سنایا ہے ایک پکچر عدالت کے سامنے مزید واضح کر کے رکھی ہے تو آپ دیکھتے ہیں یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے دو درخواستیں جو سپریم کورٹ میں دائر ہوئی ہیں ان کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا ہے ایک اور اہم بات جو ڈسکس کرنی تھی وہ ایک جج صاحب ہیں ان کی فیملی کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں اور یہ جج صاحب ریٹائرڈ جج ہیں پامر چیف جسٹس جواد ایس فاجہ ایک ٹویٹر کے اوپر ایک ایکٹیویسٹ ہے اور کافی زیادہ وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان سے متعلق یا اوورال ٹویٹس کرتی رہتی ہیں گل بخاری صاحبہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ایک ویڈیو جس ویڈیو کے اندر چند خواتین جو ہیں وہ نو مئی کو غالباً اپیرنٹلی جو کور کمانڈر ہاؤس اللہور کا اس کے قریب کھڑی ہیں اور ویڈیو بنا رہی ہیں اور اس میں شاید باتیں یہ کر رہی ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس جلا دیا گیا اور اس طرح کے کچھ دعوے اور آبیسلی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے اٹھا رکھے ہیں اور انہوں نے یہاں پر یہ اس ویڈیو کے اندر جو الزام آیت کیا وہ یہ کیا کہ یہ بھانجیاں ہیں جسٹس جواد ایس خواجہ کی فارمہ چیف جسٹس او پاکستان اور انسیڈنٹلی جو اس مقدمے میں ایک درخواست گزار بھی ہیں پیٹیشنر ہیں ملٹری کورٹس کے اگینس جو آئے ہیں تو اب یہاں پر ان کو کانٹروورشل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے بسیکلی جواد ایس خواجہ صاحب کو اور اس وجہ سے آہ کیونکہ انہوں نے ملٹری کورٹس میں جو سیویلینز کے وہ قدمات ہیں ان کو چیلنج کیا ہے تو اب ان کی فیملی کے حوالے سے یہ آہ کیا سرائیاں جان بوجھ کر پھیلائی جا رہی ہیں پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے کہ ان کی فیملی کے کچھ لوگ ان کی بھانیاں وہ بھی آہ ملٹری کسٹڈی میں ہیں اور اس وجہ سے اب جواد ایس خواجہ جو ہے وہ ملٹری کورٹس کے اگینس سپریم کورٹ میں آئے ہیں جبکہ ہماری جو ذرائع سے بات ہوئی ہے حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے ان کی فیملی کے چند لوگ غالباً ان کے بتیجے ایک یا دو بتیجے ان کو حراست میں ضرور لیا تھا پولیس نے مگر ان کو چھوڑ بھی دیا تھا کوئی ان کے حوالے سے جو ملٹری ٹرائل ہے یا کورٹ مارشل کی بات ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے نائی ان کا نام ریکمنڈ کیا گیا ہے تجویز کیا گیا ہے اس طرح کی کسی کاروائی کے حوالے سے یہ ضرور ہے کہ ان کی فیملی سے چند نوجوان جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ ضرور کرتے آئے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں اور اسی بنیاد پر ان کو حراست میں لیا گیا مگر ملٹری ٹرائل کی ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کی جانب اشارہ کر رہی تھی گل بخاری صاحبہ اور جن خواتین کا وہ حوالہ دے رہی تھی وہ خواتین ان کی فیملی سے تعلق نہیں رکھتیں یہ محض ایک پروپاگینڈا ہے اور ایک سینئر سٹیزن ایک فارمر چیف جسد پاکستان کو ریڈیکیول کرنے کے لیے ملائن کرنے کے لیے یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ مہم چلائی جا رہی ہے آبیسی سوشل میڈیا کی اوپر آپ سے کوئی پوچھتا تو ہے نہیں کیا آپ کا سورس کیا ہے اور آپ کہاں سے لے کر چل رہے ہیں جب آپ کا ایک اکاؤنٹ ہو اور اس اکاؤنٹ پر ایک اچھی خاصی فالونگ ہو تو آپ کی بات جو ہے وہ پھیل جاتی ہے اور جب بات پھیل جاتی ہے تو آبیسی اس کی اوپر اکثر لوگ یقین کر لیتے ہیں اور پھر ایک نیا نیریٹیو بلڈ ہوتا ہے سوشل میڈیا کی دنیا میں یہی ہو رہا ہے اور بدقسمتی کے ساتھ جواد اسفاجہ صاحب جو کہ ہمیشہ سے فوجی عدالتوں کے حوالے سے ایک سٹانس رکھتے ہیں نہ صرف آج کی بات ہے بلکہ دو ہزار پندرہ کے اندر وہ اپنا ایک فیصلہ بھی دے چکے اور اسی نویت کے دیگر بھی کئی اہم فیصلے دے چکے اور ان کا مائنڈ اس معاملے میں بالکل کلیر رہا ہے شروع سے وہ ملٹری کوٹس کے اندر سیویلینز کے ٹرائل کے اگینسٹ ہیں بلکہ یہاں تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ملٹری کوٹس کے قیام کے حوالے سے شروع دن سے ان کے تحفظات ہیں جو ان کا اختلافی نوٹ ہے وہ آج بھی مختلف اقتدار کے ایوانوں میں یا عدالت کے جو ایوان ہے وہاں پر اس کی گونچ سنائی دیتی ہے ایون یہ کیس جو اس وقت چل رہا ہے وہاں پر بھی ان کا وہ مقدمہ اور اس اختلافی نوٹ کا ذکر بار بار آ رہا ہے اب عدالت نے مقدمے کی سماعت پیر تک ملتوی کی تھی اب دیکھتے ہیں پیر کو کیا ہوتا ہے چیف جسد پاکستان کیا اس معاملے میں کوئی سٹرانگ قسم کا فیصلہ لکھتے ہیں یا پھر ماضی کی کچھ روایات ہیں ان کو دھرائے جائے گا آج کس ویڈیو میں اتنا ہی آپ سے اگلی ویڈیو ملاقات کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ